بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید متحدہ عرب امرات مر جو ہوتیز ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا ایران کی مدد سے اس دوران دو انڈیا اور ایک پاکستانی شیری یہاں پر مارا گیا ہے اب یہ یہاں پر کیا کر رہے تھے یہ یہاں پر کام کر رہے تھے پاکستان اور انڈیا میں جو کرپ لیڈر ہیں ان کی وجہ سے ان کو یہاں پر نوکریہ نہیں ملتی اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے پیسے کے لیے یہ یہاں پر کام کرنے کے لیے گئے تھے اور یہاں پر اس دوران یہ مارے بھی گئے ہیں اب جو یوئی پر حملہ ہوا ہے جو ہوتیز نے کیا ہے یہ کوئی چھوٹا حملہ نہیں تھا ان کا جو ائرپورٹ ہیں ان کے جو آئل ٹینکرز ہیں یہاں پر صرف ڈرون حملہ نہیں ہوا اس کے علاوہ جو بلاسٹک میزائل ہیں ان کا بھی استعمال کیا گیا ہے سب سے بڑا اور تاریحی جو حملہ ہے یہ ہوتیز نے کیا ہے متحدہ عرب امراض پر اس سے متحدہ عرب امراض کو بہت زیادہ نقصان پہنچے اب اس خطرناک حملے کے بعد جو ہوتیز ہیں انہوں نے متحدہ عرب امراض کو دمکی دی ہے ہم آپ کی اوپر مزید حملے کریں گے اب اس حملے کے بعد جو دنیا ہے دنیا کے اس بارے میں ریاکشن کیا تھا یونائٹڈ نیشن، امریکہ، سعودی عربیہ، قطر، برطانیہ، فرانس، ترکی، پاکستان، جاپان و ایسی پوری دنیا نے یہاں پر جو یو اےئی ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے اور جو ہوتیز ہیں ان کیوں پر تنقید کیے اب اس کے جواب میں سعودی عربیہ، یو اےئی اور جو عرب ممالک ہیں جو ان کے اتحادی ممالک ہیں انہوں نے مل کر جو اس وقت یمن کا کیپیٹال ہے کیونکہ یہاں پر جو ہوتیز ہیں وہ موجود ہیں ان کیوں پر فضائی حملے کیے ہیں اور یہ کوئی عام حملے نہیں ہے سعودی عرب اور سعودی عرب کے تھادیز نے یو اےئی نے مل کر یہاں پر جو حملے کیے ہیں بہت بڑے پیمانے پر کی ہیں یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں ان کا جتنے بھی ڈیفنس تھا ان کے جتنے بھی ہتھیارتِ ہوتیز کے سعودی عرب نے اور یو ای نے ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اس دوران ان کا لیڈر بھی مارا گیا ہے میجر جنرل عبداللہ قاسم الجنید اس بندے کو انہوں نے اس دوران مار دیا ہے اور اس سے جو ہوتیز ہیں ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے اب یمن میں جو ہوتیز ہیں یہ کہاں پر موجود ہیں جو یمن کے کیپیٹل ہیں اور یہ والا جو حصہ ہے یہاں پر ہوتیز موجود ہیں اب یہاں پر ہترے کی سب سے زیادہ یہ بات ہے جو ہوتیز ہیں جہاں پر یہ موجود ہیں یہاں سے جو عالمی تجارت ہے بہت زیادہ پیمانے پر ہوتی ہیں اس لیے یہاں پر ہوتیز کو ہونا بہت بڑے ہترے کی نشانی ہے اب جو اسلامی مالک ہے سعودی عرب نے اسلامی مالک کے ساتھ مل کر ایک ادارہ بنایا ہے فوجی اتحاد بنایا ہے دشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے لیکن اس وقت گراؤنڈ پر یہ جو دارہ ہے کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کا کوئی بھی کام آپ کو نظر نہیں آئے گا سعودی عرب اپنے مفاد کے لیے یہاں پر اس دارے کو استعمال کرتا ہے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اسلامی مالک میں اس وقت دشتگردی ہو رہی ہے لیکن یہ دارہ آپ کو کہیں پر بھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اب یہاں پر جو اسرائیل ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے جو متحدہ عرب امارات ہیں یہ ایران کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایران نے متحدہ عرب امارات کو یہاں پر دمکی دینے کے لیے وارننگ دینے کے لیے ہوتیز کے استعمال کر کے متحدہ عرب امارات پر بہت بڑا حملہ کی ہے یہاں پر اسرائیل کے یہ کہنا ہے جو اس وقت سعودی عرب کے بادشاہ ہیں ان کا جو بیٹا ہے اس نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی ہے اس نے یہاں پر یہ بات کی ہے یہ جو ہوتیز نے اٹیک کی ہے اس کے پیچھے ایران ہے ہمارے خطے میں جتنی بھی دشتگردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایران ہے جو ہوتیز ہیں سعودی عرب کے لیے یو ای کے لیے ہمارے خطے کے لیے سب سے بڑا خطر ہیں اور اس کے پیچھے ایران ہے اس کا مطلب یہ آنے والے دنوں میں جو عرب ممالک ہیں اور ایران ہیں ان کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ بننے والی ہے اور آنے والے دنوں میں جو اسرائیل ہیں ان کے ساتھ جو تلقات ہیں یو اے کے اور سعودی عرب کے یہ مزید تگڑے ہوں گے جو کہ اسلامی مالک کے لیے اور فلسطین کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہاں پر ایران اور سعودی عرب کی جو لڑائی ہے اس سے جو اسلامی مالک ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں اپنا خیال رکھئے کہ اپنے شیوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ